بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ان لوگوں کی جو کہ خوش نہیں ہوتے ناکام لوگ ہیں اور ان کے اندر ایک نیگٹیوٹی پائی جاتی ہے اور ان کی ناکامی ان کے اپنے ہی کردار کی وجہ سے یا ان کے اپنے ہی عامال کی وجہ سے یہ ان کو فیس کھکا پڑتا ہے آپ اپنے اندر جب نیگٹیوٹی پیدا کر لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ نیگٹیوٹی سوچ سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کوئی پوزیٹیوٹی چیز سوچ ہی نہیں سکتے تو یہ نیگٹیوٹی پورے آپ کے ایچیچوڈ میں شامل ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ ناکام ہوتے ہیں ناکام لوگ جو ہیں ان کی جو سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں میں کیڑے نکالتے ہیں کرٹیسائز کریں گے کسی نے کوئی کام کیا ارے یہ کام تو کوئی بھی کر سکتا تھا ارے یہ کام کوئی اس نے کوئی انوکھا تو نہیں کیا اس طرح کے جملے کہنا اگر کسی نے کوئی کام کیا ہے آپ اس کی پوزیٹیوٹیوٹی وہ غلطی بتائیں جس سے وہ اپنے اندر ایمپروومنٹ لاسکے نہ کہ صرف ایک بلینکٹ جملہ کہہ دینا کہ یہ تو کوئی بھی کر سکتا تھا یہ اس میں کون سے نئی بات کہہ دی یہ کون سے اس نے تیر مار لیا تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ نیگٹیوٹی کی ہوتی ہیں اور وہ ہمیشہ کریڈیسائز کر رہا ہوتا ہے اچھائی کے پہلو کے بجائے وہ برائی کے پہلو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور اس میں ہی وہ اپنی ساری انرجی سرف کر دیتا ہے تو یہ جو چیز ہے یہ انسان کو ناکامی کی طرف لے جاتی ہے یہ سوچ اس کو ناکامی کی طرف لے جاتی ہے اسی طرح اگر کوئی شخص کامیاب ہو گیا تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ یہ کامیابی تو اتفاقی ہے اس نے کوئی اس کے لیے محنت نہیں کی یعنی دوسرے کی محنت کو کوشش کو اس نے سب نیگیٹ کر دیا اس نے صرف یہ کہا کہ یہ تو کوئی بھی کر سکتا تھا یا یہ تو اتفاقی طور پر ہو گیا اگر یہ ایسے نہیں کرتا تو ایسے نہیں ہوتا تو وہ جواز ڈھونڈتا ہے کہ وہ جواز پیش کر سکے دوسرے کو ناکام دکھانے کے لیے حالانکہ وہ کامیاب ہے مگر اس کو ناکام دکھانے کے لیے وہ جواز ڈھونڈتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ جب اپنی غلطی کرے اپنی کوئی ناکامی اس کی سامنے آئے تو اس کے لیے جواز پیش کرتا ہے کہ یہ فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے میں کامیاب نہیں ہو سکا اس نے میرے ساتھ ایسا کر دیا یا اس نے میرے ساتھ ایسا کر دیا اگر وہ شخص میرے ساتھ ایسا نہ کرتا یا اگر وہ اس وقت میری بات مان جاتا یعنی وہ بلیم گیم جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے دوسرے کے طرف یعنی دوسرے کی کامیابی کو وہ نگیٹ کر رہا ہے اپنی ناکامی کو وہ پوزیٹیو لے کے جا رہا ہے کہ یہ دوسروں کی وجہ سے ہوا اور نہ میرے اندر کوئی خرابی نہیں ہے جب آپ اپنے اندر یہ سوچ پیدا کر لیں گے کہ میں کوئی غلطی نہیں کر رہا یا میں نے کوئی غلطی کی ہی نہیں اور مجھ سے غلطی ہو نہیں سکتی اور میری جو غلطی ہے میں نے کی ہے وہ دوسرے کی وجہ سے ہو گئی ادروائز میں تو کر ہی نہیں سکتا تھا تو یہ جو سوچ ہے یہ سوچ آپ کو آگے لے جانے سے روکتی ہے آپ کو اپنے اندر ایمپرویمنٹ لانے سے روکتی ہے تو ہمیں اپنی اس سوچ کو بدلنا پڑے گا کہ ہم اپنے اندر ایمپرویمنٹ لائیں اور بہتری پیدا کریں نہ کہ ہم دوسروں کو کریڈیسائز کریں اسی طرح جب چیزیں چینج ہوتی ہیں حالات چینج ہوتے ہیں ٹیکنالوجی چینج ہوتی ہے تو وہ اپنے اندر کوئی چینج لانے کی کوشش نہیں کرتا کہتا ہے جی ہم تو ایسے ہی کرتے آ رہے ہیں ارے بھائی آپ ایسے کرتے آئے ہوں گے پہلے مگر اب جب ٹیکنالوجی آ گئی ہے چیزیں چینج ہو گئی ہیں تو آپ اس کو چینج کریں جب تک آپ اپنے اندر چینج نہیں لائیں گے یا ان ایمپرویمنٹ کو آپ یوٹلائز نہیں کریں گے تو ایفیشنسی نہیں بڑھا سکتے آپ ایک آدمی کمپیوٹر کے استعمال کر رہا ہے وہ یقیناً آپ سے زیادہ اچھا ریزلٹ دے سکے گا ایس کمپیٹو کے دوسرا شن جو کہ مینول کام کر رہا ہے اگر آپ مینول سے کمپیوٹر کی طرف شفٹ ہو جائیں تو آپ کی ایفیشنسی بھی بڑھ جائے گی آپ کا آؤٹپٹ بھی بڑھ جائے گا کوالٹی بھی امپروو ہو جائے گی اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ لوگوں کے ساتھ قدم با قدم چلنے کی آپ کی عادت پڑے گی ورنہ تو لوگ آپ کو پیچھے چھوڑ جائیں گے کہ بھائی یہ تو ہمارے ساتھ چلی نہیں سکتا تو اس طرح کی چیزیں آپ اگر کریں گے تو آپ ناکام ہو جائیں گے آپ کامیابی کی طرف نہیں جا پائیں گے یعنی چینج کو بھی ایڈاپٹ کرنا بہت ضروری ہے اسی طرح اگر کسی کو کوئی چیز مل گئی یا کوئی اس کو بینفٹ مل گیا تو اس کو یہ فیل ہونا شروع جاتا ہے کہ آدمی ناکام جو ہے کہ یہ تو مجھے ملنا چاہیے تھا حالانکہ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ چیز اس کو کیوں نہیں ملی اگر نہیں ملی تو اس میں کیا چینج لائے اپنے اندر کس طرح ایمپروومنٹ پیدا کرے تاکہ کل کو جو جو بینفٹ یا جو ایوارڈ کسی اور کو مل جائے مگر اپنے اندر وہ چینج لانے کے بجائے یا اس پوزیٹیو اینگل سے سوچنے کے بجائے وہ یہ سوچتا کہ یہ اس کو غلط ملا اور یہ مجھے ملنا چاہیے تھا حالانکہ ملنا اسی کو چاہیے تھا کیونکہ وہ ایمپروومنٹ کے ساتھ اس نے کام کیا اور آپ نے تو کوئی چینج نہیں کیا اپنے اندر نہ آپ نے کوئی سسٹم میں ایمپروومنٹ کی نہ آپ نے اپنی کالٹی میں ایمپروومنٹ کی تو آپ کو کس بات پر ایوارڈ ملے یا کوئی اور آپ نے ایسا کوئی نیا کام نہیں کیا تو آپ کو ایسی کیا چیز آپ نے کیا جو آپ کو اس چیز کا حقدار بنا دے جو دوسرے کو ملی کسی طرح ٹائم لیسٹر بڑے ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ جو ناکام لوگ ہیں وہ ان کی حیبٹس بڑی ڈیفرنٹ ہوں گی وہ حیبٹ ان کی ہوگی کہ بس کسی طرح ٹائم کو پش کر کے دن نکال لیں ٹائم کو یوٹیلائز نہیں کرتے ٹائم کی یوٹیلائزیشن اور پش کرنا ٹائم کو دو الگ چیزیں ہیں اگر آپ ٹائم کو پش کریں کہ صبح سے لے کے شام تک کا وقت گزارنا ہے کبھی کچھ کر لیا کبھی کچھ کر لیا مگر اس میں سے کوئی پروڈکٹیو آؤٹپٹ نہیں نکلا تو وہ تو بیکار ہے وہ آپ نے ٹائم کو پش کیا یعنی آج کا دن نکل جائے کل کی کل دیکھی جائے گی اگر آپ پروپر ٹائم یوٹیلائز کرتے تو آپ کا کوئی سیکٹ گول ہوتا اس گول کے حساب سے آپ اس کی اچیومنٹ کے لیے پلان کرتے اور پلان کرنے کے بعد آپ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے یہ ہے پوزیٹیو طریقہ جس سے آپ سکسیسفل ہو سکتے تھے مگر آپ تو دوسری طرف اگر جائیں گے یعنی اگر ناکام لوگ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ جی ہم جس طریقے سے جس ڈھنگ سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اگر ہم اسی طرح گزارتے رہیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے اور اگر نہیں ہو رہے تو اس کی وجہ دوسرے لوگ ہیں تو یہ بڑا نیگیٹیو ایچیچیوڈ ہے ہمیں اس ایچیچیوڈ کو بدلنا چاہیے اپنے آپ کو اگر چینج کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو سکسیسفل لوگوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس ایچیچیوڈ کو بدلنا پڑے گا ہمیں لائف میں گول سیٹ کرنے پڑیں گے ہمیں لائف میں ان گول کے حساب سے پیشن پیدا کرنا پڑے گا تاکہ ہم اس پیشن کے ساتھ اپنے گول کی طرف جائیں آپ کو پلان کریں اور اپنے اندر کنسسٹنسی پیدا کریں تاکہ مستقل مزاجی جو ہے وہ کسی بھی ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے بڑی ضروری ہے کیونکہ راستے میں ہرڈلز بھی آتی ہیں مختلف اشیوز بھی ہوتے ہیں ان کو آپ کو ٹیکل کرنا ہوتا ہے اور ان کو ساتھ ساتھ ٹیکل کرتے ہوئے آپ کو اپنے ٹارگٹ کی طرف جانا ہوتا ہے تو یہ جو تھوڑی بہت آج ہم نے ڈسکس کیے کریکٹر سٹکس نیگٹیو مائنڈڈ لوگوں کی یہ جو ناکام لوگ ہیں تو ہم وہ لوگ جو اپنے اندر اس ٹارگٹ کی کریکٹر سٹکس فیل کرتے ہیں وہ آج سے یہ سوچیں کہ ہم کس طرح اپنے اندر چینج لائیں وہ آج سے یہ سوچیں کہ یہ جو چند چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے سوچنے کا اینگل بدل گیا ہمارے سوچنے کا زاویہ بدل گیا ہم اس کو کس طرح چینج کریں اور وہ اپنے اندر آج سے کوشش کریں کہ ہم آج ہی سے اپنے اندر چینج لائیں گے اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں سے کوئی ایسی خامی اس میں موجود ہے تو وہ اس کو چینج کرنے کی کوشش کرنا چاہے تو وہ بہت جلد چینج کر سکتا ہے اور جس دن آپ اپنے آپ کو اس طرح چینج کر لیں گے کہ لوگوں کے ساتھ آپ خوش رہنا سیکھ جائیں گے تو اس دن آپ کامیابی کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو یقینا پسند آئی ہوگی اور اس کے ذریعے آپ اپنے اندر بہتری لانے کی کوشش کریں گے شکریہ